ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ ہاں سارا سنہ کادی کوکپارو کی ننجز الفکار سوبہ شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کی تیسری خطرناک لہر نے مزید ایک سو آٹھ افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ گزشہ چاہویز گھنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو اٹھانوے نئے کیسز ریکارڈ کر لیے گئے پاکستان کو ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ہمارا انصاف کا نظام طاقتور کو نہیں پکر سکتا ایمیزون میں شاملیت ہمارے کاروباری افراد کے لیے ایک بہترین موقع ہے مشیر تجارت کہتے ہیں ایمیزون کچھ ہی دنوں میں پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرے گا ہلکہ ٹو فارٹی نائن کی دوبارہ گنتی کا سیو آئی پی پس پارٹی کے تمام جماعتوں نے بائی کارٹ کر دیا سادھ رفی کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ این اے ٹو فارٹی نائن کی گنتی میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں مئی میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے کورونا وارث سے ایک سو آٹھ افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اٹھارہ ہزار پانچ سو سنتیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد اٹھ لاکھ پینٹالیس ہزار آٹھ سو تینتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چاپیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو اٹھانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ بارہ ہزار پانچ سو بائیس سن میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو اسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکیس ہزار سات سو اٹھائیس بلوچستان میں بائیس ہزار نو سو گلگت بلتستان میں پانچ ہزار تین سو پچپن اس نام آباد میں ستتر ہزار پینسٹھ جبکہ آزاد کشمیر میں سترہ ہزار پانچ سو تیرہ سی کے سس رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ بیس لاکھ چھپن ہزار نو سو چھے آسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چاپیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار چار سو سرسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سات لاکھ تینٹالیس ہزار ایک سو چوبیس مریض سہت یاف ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار چھے سو چوبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ایک سو آٹھ افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار پانچ سو سہتیس ہو گئی پنجاب میں آٹھ ہزار آٹھ سو نو سن میں چار ہزار چھے سو اکیانوے خیبر پختونخواہ میں تین ہزار چار سو ستانوے اسلام آباد میں چھے سو ننانوے پلوچستان میں دو سو چالیس گلگت بلدستان میں ایک سو سات اور آزار کشمیر میں چار سو چورانوے مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے حوالے سے اگلے دو ہفتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں پاکستان کو ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے اپنے کب سے ملیا ہوا ہے ہمارا انصاف کا نظام طاقتور کو نہیں پگڑ سکتا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صوبائدان الحکومت لاہور میں پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ منصوبے کی ابتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کرونا کی وبا سے لوگ پریشان ہیں ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کرونا کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں ہم کرونا کی تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں کرونا کے پہلے دو فیز میں اللہ نے بڑا کرم کیا کرونا کے حوالے سے اگلے دو ہفتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں ہم نے کرونا کیسز کی شرح کو نیچے لے کرانا ہے سب کو تعقید کروں گا سب ماس پہنے حکومت اپنی کپیسٹی دگلی نہ کرتی یعنی ہسپتالوں میں کپیسٹی بڑھاتی آکسیجن کی کپیسٹی دگلی نہ کرتی تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اگلے دو ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہے ان کو نیچے لے کر آنا ہے تو میں اس سے سب سے تعقید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک تو میں سب سے تعقید کروں گا یہ ماسک پہنے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک چھوٹی سی ایلٹ کلاس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے جیل میں صرف غریب لوگ چاہتے ہیں جن کے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں جبکہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا طاقتور کرپشن کا حساب کتاب دینے کو تیار نہیں پی ڈی ایم یونین این آر او مانگنے لگی ہوئی ہے ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے عمران خان نے کہا کہ ماضی میں عام آدمی کے رہائش کے حوالے سے نہیں سوچا گیا آدھا کراچی کچھی آبادیوں پر مشتمل ہے جہاں غریب لوگ رہائش پذیر ہیں پاکستان میں صرف 0.2 فیصد لوگوں کو گھروں کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے زراد میں ابھی ہم نئی ٹیکنیکس نہیں لائے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے تو کدھر رہیں گے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ای کامرس پالیسی کا ایک اہم سنگ میل پوری دنیا کے بہت سارے لوگوں نے ٹیم ورک کے ذریعے حاصل کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ایمازون کچھ ہی دنوں میں پاکستان کو اپنے فروغ کنندگان کی فہرس میں شامل کرے گا مشیر تجارت نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم پچھلے سال سے ایمازون کے ساتھ منسلک ہیں اور اب یہ ہو رہا ہے ایمازون فروغ کنندگان میں شمولیت ہمارے ناجوانوں ایس ایم ایز اور خواتین کاروباری افراد کے لیے ایک بہتری موقع ہے وزیر اعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے سیاسی رواب شہباز گل نے بھی بیان میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کام پچھلے دس سال سے نہ ہو سکا وہ بالاخر موجودہ حکومت نے کر دکھایا ایمازون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر دیا ہے اس سے پاکستان عالمی منڈی میں شامل ہو گیا ہے اس سے عربوں کی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے خیال رہے کہ دنیا کا سب سے بڑے آن لائن شاپنگ بازار ایمازون اب تک پاکستان سے کسی شخص کو بطور سیلر ریجسٹر نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے پاکستانی شہری دیگر ممالک سے ایمازون کے اکاؤنٹس کھلوا کر اس پر کام کرتے ہیں اور مہانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں ووٹو کے بیکس پر سیل نہ ہونے کے باعث پاکستان پیپس پارٹی کے سوا دیگر تمام جماعتوں نے ووٹو کی دوبارہ گنتی کا بائیکارٹ کر دیا سیاسی جماعتوں کے بائیکارٹ کیے جانے کے باعث ڈی آر او دفتر اور اس کے بہار کافی شور شرابہ ہوا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعاد رفیق کا کہنا ہے کہ این این ٹو فورٹی نائن میں دوبارہ گنتی ہو لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہو لہو میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعاد رفیق نے کہا ہم چاہتے ہیں دوبارہ گنتی انصاف کے تقاضے کو پورا کرے ہم الیکشن کمیشن سے ریکارٹ نہیں مانگ رہے خواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ریکارٹ کا جائزہ لینے دے بیک تو کھولے گئے ہیں لیکن اس کے ریکارٹ کا جائزہ نہیں لینے دے رہے خیال رہے کہ کراچی کے قامی اسیملی کے حلقے اینے دو سو انانچاس میں ہونے والے زمنی انتخاب کے سلسلے میں ووٹو کی دوبارہ گنتی شروع ہونے جا رہی تھی اور تمام جماعتوں کے امیدوار ڈی آر او آفیس میں موجود تھے کہ ووٹو کے بیکس پر سیل نہ ہونے کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی کے سیوہ دیگر تمام جماعتوں نے ووٹو کی دوبارہ گنتی کا بائیکارٹ کر دیا سیاسی جماعتوں کے بائیکارٹ کیے جانے کے باعث ڈی آر او دفتر اور اس کے باہر کافی شو شرابہ ہوا ہے دوبارہ گنتی کا بائیکارٹ کرنے والوں کے دو ابتدائی اعتراضات سامنے آئے ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ پولنگ بیک پر سیل نہیں ہے دوسرا اعتراض ہے کہ فارم چھالیس مہیا نہیں کیا گیا اس زمن میں بائیکارٹ کرنے والے موسیم لیگنون ایم کیو ایم پاکستان پی ایس فی پاسبان اور آزاد امیدواروں نے تحریری درخواست آر او کے پاس جمع کروا دی محکمہ موسمیات نے مائی کے مہینے میں موسم کی صورتحال کا ممکنہ خاکہ پیش کر دیا مائی کے مہینے میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے اس دوران بارش کے ایک یا دو اسپیل ہونے کی توقع ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مائی کے مہینے میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے اس دوران بارش کے ایک یا دو اسپیل ہونے کی توقع ہے ملک جنوبی اور وستی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے مئی کے مہینے میں ملک بالائی علاقوں میں معمول سے کم جبکہ وستی اور مشرقی پنجاب میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے مئی کے پہلے اور آخری عشرے کے دوران بارش کے دو اسپیل ہونے کا امکان ہے مئی کا دوسرا عشرہ پہلے اور آخری عشرے کے مقابلے میں زیادہ خوشک رہنے کا امکان ہے سن پنجاب اور بلوچستان کے میدان علاقوں میں ہیٹ ویفز کے ایک یا دو اسپیل آنے کا امکان ہے رمضان المبارک کے باقایہ ایام کے دوران دجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے اس دوران گرد آلود ہواں اور توفان چلنے سے پنجاب اور کے پی کے میں گندم کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد اور پہنچنے کی کھڑی تک پہنچنے کا مکدر